اسلام علیکم ان کے حوالے سے اہم معلومات پر مبنی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے گا آئیے دوستو چل کر موضوع کی تفصیل جان لیتے ہیں دوستو آب زمزم پروردگار کی دائمی رحمت کی نشانی ہے جو پانچ ہزار سال قبل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم و تلے پھوٹا تھا جب ان کی والدہ پانی کی تلاش میں کوہ سفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھی آب زم زمزم کے کونے کا نام درحقیقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے الفاظ سے پڑا ہے اس کے معنی ہیں ٹھہرنا کے یہ الفاظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے اس وقت ادا کیے تھے کہ جب اچانک زمین سے چشمہ پھوٹنے کے بعد وہ بہتے پانی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی آب زمزم کا کونہ ہمیشہ صاف رہتا ہے نہ اس کو کبھی پھپوندی لگتی ہے اور نہ ہی کیڑے یا کسی قسم کی آلودگی پیدا ہوتی ہے عام پانی کے مقابلے میں آب زمزم میں قدرتی مادنیات سے زیادہ ہیں اس کا ذائقہ منفرد ہونے کی یہی وجہ ہے حدیث کے مطابق آب زمزم میں بیماریوں کے لیے قدرتی شفاہ ہے یہی وجہ ہے کہ زائرین اس کی بوتلیں بھر کر اپنے اپنے ممالک میں ساتھ لے جاتے ہیں قدیم زمانے میں آب زمزم مکہ آنے والوں کے لیے پانی حاصل کرنے کا مرکزی ذریعہ ہوتا تھا پانچ ہزار سال سے اس کوئے نے کبھی بھی پانی دینا بند نہیں کیا سوائے کچھ عرصے کے لیے جب بندش کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کوئے کی حفاظت کی ذمہ داری پیغمبر اسلام کے دادا اور کئی خلفہ کے بعد سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز نے سنبھالی سابق سعودی فرما رواز شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں کوئے کی حفاظت کے لیے موڈرن وسائل کو بروے کار لیا گیا اس دوران مسجد الحرام میں تقسیم کے نظام میں بھی تبدیلی لائی گئی سن دوہزار تیرہ میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز زمزم پروجیکٹ کا انعقاد ہوا عمرہ اور حج کے لیے آنے والے زائرین کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ زمزم کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا گیا جس کے باعث اس کوئے کی توسیع کا عمل شروع کیا گیا اس پروجیکٹ کے بعد جدید طریقے سے زمزم کی فیلنگ اور تقسیم کا عمل شروع کیا گیا موڈرن ٹیکنالوجی اپنانے کے باوجود اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ زمزم کی قدرتی خصوصیات میں کوئی فرق نہ آئے آب زمزم کی کوالٹی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری زمزم سٹری اور ریسرچ سنٹر کی ہے مکہ میں قائم مقصود لیبارٹری آب زمزم کے مختلف نمونوں کا ہفتہ وار مشاہدہ کرتی ہے تاکہ اس کی کوالٹی برقرار رکھی جا سکے دوستو گزشتہ دنوں آب زمزم کے حوالے سے ایک تصویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ زمزم کا پانی سرخ رنگ اختیار کر چکا ہے اور مسجد الحرام میں موجود زائرین جو پانی پی رہے ہیں ان کے ہاتھوں اور گلاسوں میں سرخ رنگ کے پانی سے بھرا ہے اس پر اسرار خبر نے پوری امت کو پریشان کیا اور کئی لوگ اس حیران کن واقعے سے دل برداشتہ بھی ہوئی تاہم حقیقت اس کے بارک سے دراصل گزشتہ دنوں آب زمزم کے کوئے کی مرمت کا کام جاری تھا جس دوران چند لمحے کے لیے کوئے کو منڈیر پر کیمیکل لگائے گئے جن کی وجہ سے چند منٹ کے لیے کوئے کا پانی سرخ رنگت میں تبدیل ہو گیا تو چند ہی سیکنڈز کے بعد واپس اپنی اصل حالت میں آ گیا تاہم بشتر افراد نے اسے قیامت کی نشانی سے بھی تعبیر کیا اور کہا ہے کہ آب زمزم کا یوں خون میں بدل جانا پوری امت مسلمہ کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے لیکن اصل حقیقت ہم نے آپ کے سامنے آپ تک مہچا دی ہے کیا آپ بھی دیگر افراد کی طرح یہ تصور کرتے ہیں کہ واقعی زمزم کے پانی کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے یا نہیں کمنٹ لازمی کیجئے گا دوستو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آب زمزم سب ہی پانیوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ شرف کا بھی حامل ہے اور آب زمزم کا مقام یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے جبکہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے پانی کا توفہ ہے آب زمزم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کی شیر خور بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی پیاس بھجانے کے لیے آج سے پانچ ہزار سال قبل ایک موجزے کی شکل میں مکہ معظمہ کے ریگستان میں جاری کیا گیا جو کہ آج تک جاری ہے اور یہ چشمہ اللہ کی کبریائی کی عظیم مثال ہے آب زمزم جو کہ مکہ کی مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشک میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تیہ خانے میں واقع ہے اس کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے دوستو سن 1953 تک زمزم کے کونے سے ڈول کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا مگر اب مسجد الحرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیریں لگا دی گئی ہیں زمزم کا پانی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں زمزم کے زخیرے کو مزید بڑھانے اور اسے آبادی کی طرف لے جانے کے لیے سعودی حکومت نے جدید تیکنیک کا استعمال کیا ہے کبھی ڈول کے ذریعے یہ پانی نکالا جاتا تھا مگر اب نئے ڈسپنسنگ کنٹینر کے ذریعے مکہ اور مدینہ میں دستیاب ہے دوستو سن انیس سو ستانوے سے قبل زمزم کے کونے کی صفائی کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا تھا لیکن انیس سو ستانوے میں ایک مشن کے طور پر یہ مہم شروع کی گئی جو اپنے آپ میں ایک تحقیق کی مشن سمجھا جا سکتا ہے زمزم کا پانی مریضوں کے لیے شفاہ بھی ہے اور ایک دباہ بھی ہے ایک روایت کے مطابق متعدد امراض کا علاج ہے زمزم میں موجود متعدد علماء کرام نے اس حدیث پر عمل اور تجربہ بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے نوش کیا جائے چنانچہ عبداللہ بن مبارک نے جب حج کیا تھا تو زمزم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ میں روز قیامت کی تشنگی اور پیاس سے بچنے کے لیے اسے پی رہا ہوں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے علاوہ دوسرے نے بھی زمزم پی کر تجربہ کیا ہے اس کے پینی سے پہچیدہ بیماریاں جاتی رہتی ہیں صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے چالیس دن اور رات تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کب سے یہاں ہو تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تیس دن اور رات سے یہی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کھانے کا انتظام کیا تھا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا اس سے میں اتنا موٹا ہو گیا ہوں کہ میرے پیٹ کے تمام قسو بل نکل گئے میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ بلا شبہ زمزم غزہ کی حیثیت رکھتا ہے دوستو دور جدید میں زمزم کی خوبیوں پر تحقیق جاری ہے قدرت کا یہ معجزہ مسلمانوں کے لیے کتنا عظیم توفہ ہے یہ ایک مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے لیکن زمزم کی قوت اور خصوصیات کے بارے میں آج بھی بڑے اطبع اور محقق حیران ہیں کہ اللہ نے اس پانی کو کتنی خوبیوں سے نوازا ہے زمزم میں ایسی ایسی مادنیات، اناثر، عدویاتی جز شامل ہیں جن پر میڈیکل سائنس بھی حیران ہے زمزم کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر احادیث میں بھی درج ہے اس پانی کا ایک ظاہری موجزہ یہ ہے کہ روزے اول سے یہ جاری و ساری ہے لیکن خوشک نہیں ہوتا اور دوستو اللہ کی کرنی دیکھئے کہ نہ تو اس پانی کو پھبوندی لگتی ہے نہ اس میں سمیل پیدا ہوتی ہے اگر آپ آب زمزم کو کئی برسوں تک نہ تو یہ اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے اور نہ ہی اس کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے تو دوستو بے شک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے ان کے قدموں سے پوٹنے والا یہ پانی کا چشمہ بہت بابرکت ہے اور ہر بیماری کا اس میں علاج موجود ہے غرض کے جیسے پہلے بتایا کہ آپ اس کو جس مقصد کے لیے پیئیں گے یہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے سبحان اللہ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ